بات کر رہے ہیں پیٹ کو لے کر چونکہ ویکتی کی جو ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ بہت اچھا ڈیل ڈال ہسٹ پسٹر شریع ہوتا ہے ایسے میں کیول پیٹ باہر آنا بھاری پیٹ لگنا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ بڑا ہے تو وہ ویکتی بہت زیادہ بھوجن کرتا ہوگا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوک ہی نہیں لگتی ہے لیکن پیٹ بہت زیادہ بھاری رہتا ہے کیا اس کے پیچھے آپ کاران مانتے ہیں اور کیونکہ بھارت میں زیادہ ہونے لگائی ہے دیکھئے یہ ہماری زیادہ آرام پرستی ہے اور جیو کا ٹیسٹ جدی پرانی رات نو وجہ سے دس کے اندر سو جائے سو بچ چار وجہ اٹھ کے یوک کرے تو بیماری کوئی نہیں ہے تو کوئی بیماری نہیں پرانت ہوئی ہے کہ رات کو کھانا لیٹ کھایا اور کھانا کھا کے سو گئے آپ کھانا تو پچھا نہیں ہے نہیں پچھ پائے اب وہ ساری الرجی جو شریر کی بیسٹ ہو گئے اب اس سے چربی بڑے گی جتنی چربی جیادہ بڑے گی اتنا ہی آپ کا پیٹ پھولتا جائے گا اب دوسرا اس کا کارنا چینے جو چینی کا ادھیک پریوک کرے چاہے چائے میں کرے چاہے کسی چیز میں کرے اس کا پیٹ پھولے گا کیونکہ چینی نہ تو خود پچھتی ہے اور نہ جو چیز کھا جاتے اس کو پچھنے دیتی ہے یہ بھی ہے تیسرا سب سے بڑا کارنا ہے جو آرٹیفیسل چیزیں چل رہے ہیں چاہے آپ بسکٹ لیں چاہے بریڈ لیں چاہے پیجا لیں یہ سب چیزیں جو اندر جا کے لیور کو تو ڈیمیج کرتی ہیں پینکری کو انسولین نہیں بنانے دیتی پھر مرماریوں کی بھمرار جب اندر لگتی ہے تو شریر تو ایک سوگا مٹی کا مادو بن جاتا ہے اب اس کے لیے سب سے اچھا تریقہ ہے کہ جب پیٹ بھاری بھاری ہونے لگا بھوک نہیں لگ رہی ہے اور ہمیشہ پیٹ میں پھارا رہتا ہے تو سونٹ آناردانہ کالی مرچ کالا جیرہ سویت جیرہ پیپل سکپدینہ یہ سات چیزیں برابر ماترہ میں لے کے کوٹ کے پیس کے پاورڈر بنا لیں پھر اس پاورڈر کے اندر ادرک کا رس ملا کے پنجہ سالم اسری ہے ہاتھ ہو گئی ہے پنجہ سالم اسری ملا کے کوٹ کے جب پاورڈر بنا لیا تو اس میں ادرک کا رس نکال کر کے اس کو ملا کے اس کی گوڑییں بنا لیں جیسے کالی چنے کا دانہ ہوتا ہے دو دو گوڑییں آپ ہر دو گھنٹے بعد موہ میں رکھ کے چوستے رہیں تو اندر جا کے یہ لیور کو پینکری کو پتے کو گردے کو تلی کو ایسے ساپ کرتی ہیں جیسے مہلے کو چہلے کپڑے کو گرم پانی میں سوڈا ڈال کے وہ ساپ ہو جاتا ہے کپڑا چمکتا ہے ایسے چمکتے ہیں اور بھوک لگتے ہیں پیٹ میں بھاری پانی رہتا ہے پرانتو اس میں کھان پان پہ دھیان دینا ہے کہ اس میں گیون ہی دینا ہے چنہ ہیں سویہ بین ہیں مکہ ہیں جاؤ ہیں مونگ ہیں موٹ ہیں چلائی ہیں سگاڑے ہیں یہ اپنی اچھا کے امسال کم جادہ بھی لے سکتے ہیں ساری چیچے لا کے دھو کے سکوا کے پھر اس میں پچاس گرام ایوین سو گرام تیل بھون کے ملا دے اس کا آٹا ایسے پسانہ جیسے ندی کے کنارے کا ریتہ ہاتھ میں لے کے سرکتا ہے اور جتنی آپ کو بھوک ہے اتنا ہی آٹا لینے سے پھال تو نہیں لینا آٹے کو شکت گند کے کھلے پانی میں رکھ دیں اور اتنے میں دال سبجی جو بھی آپ نے بنانی ہے وہ بنائیں صرف دال سبجی پکانے میں کالا نمک یا سندہ نمک اور کالی مرچ اور ہلدی ڈالنی اس کے لئے کچھ نہیں ڈالنے اس میں چھوک نہیں لگانا روٹی چپڑنی نہیں اب یہ بھی امونیاں کو برتن میں نہیں پکانا مٹی کا برتن ہو تو سونے پہ سواغا کیونکہ اس میں تھارہ کون اور مل جاتے ہیں نہیں ہو تو آپ سٹیل کا برتن یا پیتل کا کلہی دار یا تامبے کا کلہی دار اس میں پکا سکتے ہیں ڈکرن دے کے دھیمی آنچ پہ پکانا تیج آنچ پہ نہیں پکانا کوئی چیز ہے اور مسالہ بنا کر رکھ لیں جس میں سونٹھ جیرہ سونپ بڑی لہچی ڈال چیننی چھوٹی پیپل اور تھوڑا سا نار دانہ اس ساری چیزیں کوٹ کے پیس کے پاورڈر بنا کے سیسے کے برتن میں رکھ لیں پلاسٹی میں نہیں رکھ لیں جب کھانا کھانے لگے تو چھٹکی بھار اس کو ڈال دو اور دو گلاس گرم پانی لسن پیاز ادھر کا رس ڈال کے رکھ لیں چاہے کالا یا سندھا نم کالی میرچ ملا کے نمبو کا رس ملا کے رکھ لیں جب آپ کی دال سبجی تیار ہو گئی نیچے اتار لیا آٹے کو پانی میں سے نکالیں جو آپ نے سخت رکھا تھا ملاہم ہو گیا اب اس کی روٹی ایسے بانی جیسے باجرے کی روٹی ہوتی ہے مکی کی روٹی سے پتلی اور گہوں کی روٹی سے تھوڑی موٹی جب روٹی آپ کی سکھ جائے تھالی کے اندرہ ڈال کے جو دال سبجی آپ نے بنا رکھی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ اس سے وہ اچھی ملاہم ہو جائے اور اسی میں چھٹکی بھاروں مسالہ ڈال دیں اور دس منٹ اس کو رچنے دیا پھر اس کو مسل کر کے چائے آپ سوپ کے روپ میں پیئیں چاہے گرائییں پیئیں پانچ چار گرائی کھانا کھایا پھر دو گھٹ پانی پیا پھر پانچ چار گرائی کھانا کھایا دو گھٹ پانی پیا پانی پینے میں کھانا کھانے میں آ دیا آپ ایک ہنٹہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد داتن کو بھولا کر کے پانچ منٹ کے لیے بھجراسن بیٹھتے ہیں دن کا ٹائم ہے تو آپ بیس منٹ تھوڑا سا ٹہ لیں پھر بیس منٹ کے لیے آپ سباسن لیٹھیں پانچ منٹ کے لیے بائیں سائیڈ کروٹ لیں تین منٹ کے لیے دائیں سائیڈ کروٹ لیں پھر سباسن لیٹھ کے بائیں سائیڈ کروٹ لے کے اٹھیں آپ کے شریر میں اتنا ہلکا پن آئے گا کہ جیسے آٹھ گھنٹے کی نندرہ پوری کر کے آدمی پھریس ہوتا ہے ایسا پھریس ہوگا سرے اور کھانا بڑی جلدی پچے گا کھانا پچانے کے لیے بھجراسن بیٹھنا پانچ منٹ کے لیے تو کھانا جلدی پچتا ہے یہ ایک بڑی بسیشتہ ہے اور راتری کا کھانا دن آست ہونے سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کھالیں بہت ہی اچھا لیکن تو دن آست ہونے کے گھنٹے کے اندر اندر کھالیں وہ کھانا تو پچ جاتا ہے پرانتو کھانا جب آپ آست ہونے کے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد کھاتے تو آپ کی پاس نہ سکتی کمجور ہوجاتے بلکہ کھانا نہ ہی کھانے تو اچھا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ راتری کا کھانا بلکل ہی چھوڑ دیں لیوکڑ چاہے آپ جوس پی لیں چاہے دودھ پی لیں یعنی دودھ پینا تو اس میں حالدی اور ادرکہ رس جرور ملا ہے جن کو دودھ پچتا نہیں ان کو حالدی اور ادرکہ رسو دودھ کو ہی پچا دیتا ہے پرانتو دودھ گائے کا یا بکری کا یا شوہ بین کا ہونا چاہیے بہنس کا دودھ جو ہے یہ بھاری ہوتا ہے کبج بھی پیدا کرتا ہے پرانتو یہاں آپ نے حالدی اور ادرکہ رسو چھویں بلا دیا ہے تو آپ کو کبج نہیں کرے گا یعنی واقع ایان یعنی